بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس پروگرام بیک سیون میں خوش آمدید میں ہوں حیدر حیات خان ناظرین اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے کل پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں دوبارہ واپسی پر کی دعوت دی جس کے بعد بظاہر چیزیں جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں درادیں واضح ہو گئی ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب نے یہ دعوت دی اس کے بعد مریم نواز اور شاید خرقہ نباسی صاحب نے اس کی مخالفت کر دی شاید خرقہ نباسی صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آتی ہے تو پھر پی ڈی ایم اپنا نیا جنرل سیکریٹری ڈھونڈ لے مطلب معاملات اس حد تک ایکسٹریم پر پہنچ چکی ہیں دوسری جانب مریم نواز صاحب نے بھی کہا کہ جو موقف پاکستان پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کے حوالے سے شاید خرقہ نباسی کا ہے وہی موقف میرا ہے لہٰذا جو پہلے خبریں چل رہی تھیں جو پہلے باتیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اب شاید یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں دوسری جانب شہواز شریف صاحب نے جب اسی چیز کا ذکر ملانہ فضل الرحمن صاحب سے کیا تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی واپسی کو معافی سے مشروط کر دیا کہ معافی مانگے پاکستان پیپلز پارٹی معافی مانگے اے این پی تو پھر وہ واپس پی ڈی ایم میں آ سکتے ہیں اب آیا پیپلز پارٹی معافی مانگے گی اور پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنے مطالبات کو منواس سکتی ہے یا یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے پروگرام کے اسی سیم اس کو جاننے کی کوشش کریں گا اور اس کے لئے ٹیلی فن لینٹر مجھے جوائن کیا ہے وعیدہ علم خان صاحب نے میمبر قومی اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز سین کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے نوابز عبدہ افتخار احمد خان صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی کے آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ نوابز عبدہ افتخار صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو معافی کی باتیں ہو رہی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کہہ ہیں کہ پیپلز پارٹی مانگے ہیں موفی اور اس کے باتے جو پیپلز پارٹی کے اندر تو کیا پیپلز پارٹی ایسا کوئی ارادہ رکھتی ہے موفی مانگنے کا شکریہ جی گزارش یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ ہمارا پیپلز پارٹی کا بڑا واضح سٹینڈ ہے اس میں اور پیپلز پارٹی پہلے ہی بھی جو انہوں نے جو شو کاؤس بھیجا تھا اس کا جواب دے چکی ہے اور پیپلز پارٹی کل جو ہے ادھر میاں نواز شہباز شریف صاحب نے جو ڈینر دیا اس میں پیپلز پارٹی شریف ہوئی تھی کہ وہ انہوں نے پارلیمنٹ ایجنز میں جو اپوزیشن کی باتیں ہیں انہیں انہوں نے مدعو کیا تھا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہوئی اور ہمارا بالکل ہی کسی قسم کا کوئی اس میں پی ڈی ایم کو جو بانی جماعت ہے پی ڈی ایم کو بنانے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پھر پی ڈی ایم کی ان جماعتوں نے جو بانی جماعت ہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی پوری قوم کے قوم کے سامنے ہے تو ہمارا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی اس میں جائیں ہمارا پہلے بھی فوکس اسیمبلی کے اندر تھا کہ ہم اسیمبلی کے اندر رہ کے حکومت کا مقابلہ کریں گے اور آج بھی ہمارا سٹرینڈ روی ہے ہمارا بیانیاں پہلے بھی صحیح تھا اور آج بھی اور آج آپ دیکھیں کہ پیپلز پاکستان مسلمی قنون نے ہمارے جانے کے بعد نہ انہوں نے کوئی استیفے دیئے نہ انہوں نے کوئی لانگ مارچ کیا نہ کسی 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 کی کوئی ایکٹیوٹی بلکہ جو جس لائن پر ہم نے پی ڈی ایم کو چلایا ہم نے زمنی الیکشنز میں پی ڈی ایم کو لے کر گئے اور پی ڈی ایم نے کامیابی حاصل کی ہم اسے سینٹ الیکشنز میں لے کر گئے پی ڈی ایم نے وہاں پر کامیابی حاصل کی ہم انہیں سینٹ سیرمین کے الیکشنز میں لے کر گئے تو پیپلز پارٹی نے اسے جو کامیابییں دیں تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے میرا خیال ہے کہ کچھ قوتوں کو وہ چیزیں پسند نہیں تھی اور انہوں نے اس قسم کے حالات کے لیٹ کیے جس سے نوبت یہاں تک آئی ہے تو اب اب اگر پی ڈی ایم میں واپسی کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے ظاہری سے بات ہے مولانا فضل الرمان لیڈ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو اور نون لیگ بھی بہرحال اس وقت دو دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے اگر ان کا بھی موقف یہی رہتے کہ ٹھیک ہے واپس آنا ہے تو پھر معافی مانگی جائے تو نہیں مانگی گی پیپلز پارٹی معافی دیکھیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں ابھی تک جواب نہیں دیا تو پیپلز پارٹی تو بڑا واضح طور پر جواب دے چکی ہے نا پیپلز پارٹی بڑے واضح طور پر جب سی سی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی چیئرمن بلاول بٹر زرداری صاحب نے بڑا واضح جواب جواب دیا تھا کہ ان کا جو شوکاز تھا اسے ٹکڑوں میں بھاڑ کر اور واضح جواب دے دیا تھا اب مجھے نہیں سمجھا تھی کہ مرانا صاحب یا باقی لوگ کس قسم کا اور جواب جاتے ہیں چھیک ہو گیا وحید علم خان صاحب کو پروگرام میں شامل کروں گا وحید صاحب اب جو چیزیں پہلے ڈسکس ہو رہی تھیں جو پہلے باتی ہو رہی تھی اب تقریباً کلیر نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز دو دھڑوں میں تقسیم ہے شہباز شریف صاحب مفامت کی بات کر رہے ہیں آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو واپس آنا چاہیے لیکن شاہید حکان عباسی صاحب اور مریم نواز صاحب وہ دوسری کیمپ میں نظر آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے اور شاہید حکان عباسی صاحب نے تو ایکسٹریم پہ جا کے کہا جی کہ اگر آتی ہے پیپلز پارٹی واپس تو میں اسطیفہ دے دیتا ہوں جنرل سیکٹری نیا بنالے پی ڈی ایم تو معاملات تو بہت ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں پی ڈی ایم نے تو تقسیم تر دیا نون لیکو اور یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں وحید صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں میرے خلال وحید علم خان صاحب سے ہمارا رابطہ منکتا ہو گیا افتغار صاحب آپ مجھے یہ بتھائیے گا کہ ابھی اگر پیپلز پارٹی واپس جاتی ہے اب جس طرح معاملات جس نہج سے آپ واپس آتے ہیں اگر آتے ہیں تو جو آپس میں تلخیاں اتنی بڑھ چکی ہیں اب کوئی اعتماد کی فیضاق قائم ہو سکی کی پی ڈی ایم کے اندر دیکھیں کل جو نیا شباز شریف صاحب نے ایک کوشش کی میرے خیال ہے اس کا بہت ہی مصبت راہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے رد عمل کہ انہوں نے شرکت بھی کی اور وہاں پر بڑی پوزیٹیو باتیں ہوئیں خاص طور پر نیا شباز شریف صاحب نے جو وہاں پر سپیچ کی اور اس کے جواب میں جو کیونکہ میاں صاحب اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں وہاں پر قومی اسیمبلی میں تو ان کی بہت پوزیٹیو سپیچ تھی سب کوئی کٹھا صاحب لے کر چلنے کے لیے ٹھیک ہے اسے افتخار صاحب کٹھا کلامی کی معذرت کٹھا کلامی کی معذرت وحید علم خان صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا وحید صاحب مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو چیزیں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اب چیزیں تو واضح ہو گئے ہیں تقریباً کہ نون لیگ دو ایسوں میں تقسیم ہو گئی ہے کیونکہ شباز شریف صاحب مفامت کی بات کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو واپس پی ڈی ایم میں لانے کی بات کر رہے ہیں مریم نواز صاحب ہے اس کی مخالفت کر رہی ہیں شاہد خقہ نباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی واپس آتی ہے تو پی ڈی ایم نیا جرل سیگریٹی ٹھیک لے آپ کی آواز نہیں آرہی پتہ نہیں چاہ رہا کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ میری آواز آرہی ہے جی آچھا وحید صاحب سے پھر ہمارا رابطہ مرحلہ منقطع ہو گیا ہے ڈی افتخار صاحب جی جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ وہاں پر جو اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی میں میاں شہباز شریف صاحب ہیں ان کی بڑی پوزیٹیف سپیچ تھی کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے اور ان کی واپسی جو سپیچ کی ہمارے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر جناب صحیح جو سبزہ گلانی صاحب نے انہوں نے بھی بڑا پوزیٹیف اس کے اوپر رسپونس دیا اور تمام جماعتیں اس چیز پر متفق ہیں کہ اسیمبلی کے اندر مل کر بھرپون طریقے سے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گی اور بجٹ میں بھی حکومت کو عوام کے خلاف ٹیکسیز وغیرہ یا مہنگائی کے اس کے اوپر اس کا ہاتھ روکیں گی تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پوزیٹیف ڈیولپمنٹ ہی جو رات ہوئی گی پوزیٹیف ڈیولپمنٹ شہباز شریف صاحب کی طرف سے تو ہے لیکن مولانا صاحب کی طرف سے پوزیٹیفٹی نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے پوزیٹیفٹی نہیں ہے پھر پی ڈی ایم کے جنرل سیکریٹری ہیں شاید حقان عباسی صاحب ان کی طرف سے پوزیٹیفٹی نہیں ہے تو میرا سوال یہی تھا کہ جو اب ایک تلخیہ اتنی بڑھ چکی ہیں اب اعتماد کا فقدان ہوگا یا اعتماد ہو جائے گا بحال کچھ رسل لگے گا اور چیزیں پھر پہلے کی طرح کی ہو جائیں گی دیکھیں اگر تو پوزیٹیف سوچ والے جس طرح کل یہ ہوا اس میں مولانا فضل احمان صاحب کے سابزادے مولانا افصد بھی اس پروگرام میں رات میں رات وہ بھی وہاں پر تشریف فرماتے تو وہاں بڑی پوزیٹیف باتیں ہوئیں اگر آپ اس سے باہر اسمبلی سے باہر اگر کوئی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے اپوزیشن کمزور ہوگی اس سے فائدہ نہیں ہوگا آج بائیس کلوڑ عوام دیکھ رہی ہے اپوزیشن کی طرف کہ وہ کس طریقے سے ان کا کیس لڑتے ہیں آنے والے جو بجٹ ہے اس میں تو سرکاری ملازمین کی آپ حالت دیکھیں کہ دیس سال سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا مہنگائی کہاں پہنچ رہی ہے بجلی کے ریٹ کہاں پر جا رہے ہیں آئی ایم ایف کا پریشن ہے گیس کے ریٹ کہاں پر جا رہے ہیں چینی آٹا نہیں مل رہا کپاس بائی سے منگانی پڑ رہی ہے زری ملک ہوتے ہوئے ہمارے حالات جس طرف جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں عوام بھی دیکھ رہی ہے اور اپوزیشن سے ایک پولیٹیو رول کی توقع کر رہی ہے اچھا افتخار سے بگر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے جو ایک ہارڈ سٹانس ہے مریم نواز صاحبہ کا ہارڈ سٹانس ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا شایطہ کا نباسی صاحب کا اور جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی قریب کے اندر جب یہ اختلافات بڑے اس کے بعد جس طرح تلقیان بڑیں اگر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی کا سپریٹلی کوئی تحریک چلائے گی اسی طرح کی دیکھیں پیپلز پارٹی آلریڈی اسیمبلی کے اندر اور اسیمبلی کے باہر بھرپون طریقے سے اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے اور کوئی بھی پلیٹ فارم ایسا نہیں جس پر پیپلز پارٹی اپنا رول ادا نہیں کر رہی اور اگر ہم نے پہلے بھی تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک سٹیج پر اکٹھا کیا تھا اور اب بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارا پہلا جو ٹارکٹ ہے وہ اسیمبلی کے اندر یہ بجٹ ہے تو ہماری تمام توجہ اس کی طرف ہے اور جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب تک جو انہوں نے شوکوز دیا تھا اور جو رویہ اختیار کیا جب تک یہ اس پر معذرت نہیں کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی واپسی ناممکن ہے نہیں تو افتخار صاحب سوال میرا ابھی بھی وہی کا وہی ہے وہ لوگ بھی معذرت کا تقاضہ معافی کا تقاضہ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی معافی کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے معذرت کریں تو اب دونوں طرف گیم تو معذرت معذرت کیا نہ آپ لوگ معذرت کے لیے تیار ہیں نہ وہ لوگ معافی مانگنے کو تیار ہیں تو مسئلہ ہے تحریک کا اب پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم بھی ابھی کافی عرصے سے ایک تھنڈی تحریک پڑی ہوئی ہے میرا سوال یہ تھا کہ اگر وہ بھی معافی نہیں مانگتے آپ بھی معافی نہیں مانگتے تو کیا پیپلز پارٹی بس اپنی جو آم جو آپوزیشن ہے وہی کرے گی یہ پی ڈی ایم کے پیرلل کوئی اور تحریک بھی چلائے گی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اس سے پہلے بھی محترمہ بنظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ سترہ ایم این ایس کے ساتھ انہوں نے اسیمبلی کے اندر پورا ایک جاندار کردار ادا کیا تھا اور پیپلز پارٹی آج بھی انہی چیز پر یقین کرتی ہے کہ ہم اسیمبلی کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ فائٹ کریں گے اور آپ دیکھیں کہ ہمارا بیانیاں جیتا ہے کہ آج جو بات خود مریم نواز صاحبہ یا پیپلز پارٹی کے اپنا پی ایم ایل این کے باقی دوست کر رہے ہیں کہ وہ اسیمبلی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور انہیں ٹائم بھی پورا دیں گے انہیں شہید نہیں انہیں بننے دیں گے آج وہی چیزیں جو پیپلز پارٹی کا بیانیاں تھا وہ اسی پر آ رہے ہیں اور باقی رہا ان کا کہ وہ آپس میں ان کے جو اختلافات ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ میاں شہباز شریف صاحب اور ان کا وزمتہ پارٹی کا ہے میاں شہباز شریف صاحب اگر چاہتے ہیں اوپوزیشن پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا اور کوئی اور پارٹی کے اندر اگر چاہتا ہے کہ وہ اوپوزیشن کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو یہ ان کا آپس میں بیانیاں کا تلاد ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے امید ہے کہ وہ بیٹھ کر اپنے گھر کے مسئلے خود سار بلکل ٹھیک ہے تحریک چلائے گی کوئی پیرلل پیپلز پارٹی کے نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی میں نے آپ سے عرص کیا ہے کہ پیپلز پارٹی تو سارا امینے کے ساتھ پیپلز پارٹی میں تحریک چلائی تھی تو آج اللہ کے فضل سے پیپلز پارٹی ایک اچھی پوزیشن میں ہے اور انشاءاللہ ہم فرپور اپنا کردار ادا کریں گے بلکل ٹھیک ہے آپ افتخار احمد شکریہ آپ کا آپ نے اپنے اکیمتوک مجھے دیا ناظرین پرگرام میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد پرگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کچھ اور ڈیویلپنٹس کچھ اور چیزیں کچھ اور اہم اشیوز ان کے پرگرام کو حصہ بنائیں گے کہیں نہ جائے گا سٹے ویداس ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف نے باتیں کی جو دعویٰ کیا وہ یہ تھا کہ اختیارات کو انشلی سطح پر منتقل کیا جائے گا بلدیاتی انتخابات کروائے جائے گے نونلی کے دور میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے سیٹ اپ کو ڈیزولف کیا گیا ختم کیا گیا اور اب گزشتہ تین سال کے اندر نہ تو بلدیاتی انتخابات نظر آئے نہ جو اختیارات تھے وہ نشلی سطح تک منتقل ہوتے نظر آئے پھر سپریم کورٹ کی جانے سے جب نونلی کے جو ڈیزولف جو لوکل باڈی سیٹ اپ تھا اس کو دوبارہ بحال کیا گیا اس کے خلاف بھی پاکستان تحریک انصاف اپیل میں چلی گئی ہے ان کی پنجاب حکومت اپیل میں چلی گئی ہے تو اب کیا ارادہ ہے پنجاب حکومت کا کیا بلدیاتی انتخابات ہوں گے کیا اختیارات واقعی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نشلی سطح پر متقل ہو سکیں گے اس کو جانے کی کوشش کرتے ہیں اس سسنے میں اور اس کے لئے مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا اسمان سید بسرہ صاحب نے ترجمان ہے حکومت پنجاب کے بسرہ صاحب تینکیو بیری مچ پر ایو ٹائم اور السلام علیکم اسلام علیکم اسمان بری سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف تو اس چیز کی قائل تھی کہ اختیارات نشلی سطح پر متقل کیا جانے جاتی سیٹ اپ کے حوالے سے خانسہ بڑی باتیں کرتے تھے کہ بڑا اچھا لوکل بارڈیز کا سیٹ اپ لے کر آنا ہے اب گزشتہ تین سال کے اندر منجاب میں نہ تو ہمیں بلدیاتی انتخابات ہوتے نظر آئے نہ اختیارات جو ہے وہ نشلی سطح پر متقل ہوئے جو نون لکھا آپ لوگوں کی طرف سے جو آپ لوگوں نے ختم کیا لوکل بارڈی سٹ اپ وہ جب سپریم کورٹ نے بحال کیا آپ لوگ اس کے خلاف بھی اپیل میں چلے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو ایک چیز آپ کے سامنے میں رکھوں کہ پرائم منسٹر کی اس کے اوپر بڑا کلیر ویجن ہے اور ہم نے الحمدللہ یہ کے پی کے اندرز جب ہماری حکومت تھی ہم نے ایک بڑا زبردست اور ایک لوکل ڈرائیوڈ قسم کا ایک ہم بلدیاتی نظام لے کے آئے اور جس کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ ہمارے بہت سے اچھے کاموں جس کی بدولت ہماری دوت آئی ایک سریعہ سے وہاں پہ حکومت بنی کے پی کی کے اندر اس میں ایک جو بڑا ایک سیلین فیچر تھا اس کا جب بہترین کاموں میں ہمارے جو ٹاپ تھری کے کام تھے اس میں ہمارا وہ بلدیاتی نظام لی تھا وزیراعظم دیکھی اس میں بلکل پہلے دن سے بڑے کلیر ہیں اور اتنے کلیر ہیں کہ انہوں نے آتی ہی یہ ہدایات دیں کہ فوری طور پر جو ایک نیا بلدیاتی نظام ہے وہ وضع کیا جائے پنجاب کے اندر بھی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پنجاب کا بلدیاتی نظام لوگوں کو ریپریزنٹیشن نہیں دے رہا اور امپاورمنٹ بھی نہیں کر رہا تو ہم نے بلکل اس کی نئے سیرے سے لوگ پلک کی مینوائل آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیزول بھی کیے گئے اور پرپس یہی تھا کہ ہم ایک صحیح معنوں میں جو ایک جمہوری طور پر لوگوں کو الیکٹ کر کے نیچے سے لے کے آئیں سپریم کورٹ میں بھی آیا ہماری اس پر ریزرویشن یہ ہیں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن کروائے گئے تھے نونلی کے دور کے اندر اس میں بھی ویسا ہی ایک شاکستانہ تھا جس کے مطلق ہم دوزہ تیرہ کے الیکشن میں کہا کرتے تھے کہ یہ ایک انفیونس الیکشن ہے ہم انشاءاللہ بلکل وزیراعظم ایک نئے بلدیاتی انتخابات کے لیے انہوں نے کمن بستا ہیں اور ہماری حکومت اس کے اوپر بلکل ہم کلیر ہیں کہ ہم جو استیارات ہیں ترقیاتی کام ہیں اور لوگوں کی مسائل ہیں ان کو لوکل بوڈیز الیکشن کے نتیجے میں ہی بیتر طور پر بطور احسن اور خوبی اس کو سنجایا جا سکتا ہے اس کو آگے لے کے بڑھا جا سکتا ہے تو عثمان بھئی عثمان بھئی پر کب کروائیں گے کب آپ بلدیاتی انتخابات کیونکہ وزیراعظم تو پہلے کہتے تھے جس طرح آپ نے بات کی کہ ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ لوکل بوڈی سیٹ اپ کے تھرو آگے لے کر چلنے تھے وہ بھی آپ لوگوں نے ایم پی ایم ایم ایس کو دے دیئے اب تین سال ہو گئے ہیں ابھی تک بلدیاتی انتخابات بھی نہیں ہوئے تو پھر انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں وزیراعظم ایک بات تو میں آپ کی خدم میں یہ ارز کروں کہ کتن جو بلدیاتی اداروں کے فنڈز ہیں وہ ایم پی ایم ایس کو نہیں دیئے گئے یہ ایک بغیر تحقیق کے انفورچنیٹلی ہمارے یہاں پہ بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور کیونکہ مسلم ایک نون کی ریپریزنپیشن ٹیلی ویئن پہ رہتی ہے تو وہ اس بات کو یہ جھوٹ اور لگب بات جو ہے اس کو اٹھائے پڑھتے ہیں جیسا کہ وہ اگلے روز ہی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف پہ حملہ ہوا پھر اس سے اگلے روز پڑھا تیرا سکوٹلینڈ یار نے بٹایا کیوں حملہ تو نہیں ہوا تھا وہ دراصل میاں نواز شریف سے کوئی ریکاوری یونٹ گیا تھا ہم سے بیٹے کی ساتھ کچھ لوگ پیسے دینے تھے تو یہ وہی ایک پروپوگنڈا جو کرتے ہیں بلکل فنڈز کو استعمال ایم پی ایم ایم ایس کے دھرو نہیں کیا گیا ہے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ جو ہیں آپ کے لیگل لیٹوناز ہیں قانونی اس کے اندر مشغافی ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ الیکشن نہیں کروا پائے ہیں ایک جو اس کے اندر نیا بلدیاتی نظام تھا اس کو ایک پروپر نظام کے طور پر نیا سیرے سے اس کو بنانا اس کو ڈیزائن کرنا اور پنجاب کے لوگوں کی ضروریات کے مطابق اس کو ڈھالنا وہ ایک لمبا پروسیس تھا اب سپریم کورٹ کا اس کے اندر ایک جو سٹینڈنگ آرڈر ہے وہ امرے مانا ہے لیکن اس کیو پر ہماری نیت بلکل کلیر ہے اور یہ ہم آپ کو بتائیں یہ کوئی پلٹیکل بات نہیں آج کی تاریخ تک وزیراعظم نے جتنی باتیں کی اتصاب سے لے کے سوال سے لے کے چوروں سے پیسہ ریکاور کرنے سے لے کے ملک کے اندر رول آف لاؤس سے لے کے تمام چیزیں ریاست مدینہ کی طرح پاکستان کی ریاست کو بنانا کوئی چیز ایسی نہیں جو پلٹیکل تھی ساری ایکشن سے ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو ہی اس کے اندر جو لیگل ہرڈلز میں وہ دور ہوں گی وزیراعظم پہلی فرصت کے اندر جو ہے وہ اس الیکشن کا حکم دیں گے اور اس کے اوپر کام عالموس مکمل ہو چکا ہے اور وہ انکہ وزیراعظم کا جو پلٹیکل ویجن ہے اس کے اندر بلدیاتی جو آپ کا سیٹ اپ ہے وہ اس کی بنیادی طور پر ریڈ کی اٹی کی اس سوچ محصیت رکھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر جو تمام جو لیگل ہرڈلز ہم اس کو عبور کریں گے تو آپ کے سامنے یہ نیا بلدیاتی نظام ہے وہ پنجاب کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں کوشش کریں گے کہ ایک ساتھ اس کو رائز کیا جائے اس کے لئے کوئی بریکٹ آپ ٹائم بریکٹ بتا سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم کے اندر آپ بلدیاتی اندخواہ بات کروائیں گے کتنے ٹائم کے اندر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے دیکھیں اس میں یہ جو لیگل ہیں اس میں بریکٹ وہ تو آپ کے سامنے ہیں وہ ڈیسمبر تک جو ابھی دوہزار اکیس کا ڈیسمبر ہے یعنی کہ بادہ انڈ اپ ڈیسمبر اس کا ایک لیگل ہی ہے کہ یہ جو پرانا سٹیپ بہال کیا گیا ہے اس کی مدد تک ہے لیکن ہم اپنی جو پلیٹ کر رہے ہیں وہاں پر کیس کو بجھے کر رہے ہیں کہ نئے جو بلدیاتی سٹیپ کو لے کے آئے ہیں اس کے اندر یہ مدد چار سال ہے تو یہ لوگ اپنی مدد پوری کر چکے ہیں لیکن اگر سپریم کورٹ اس کو سٹیٹس کو رکھتی ہے اور وہ پچھلے نظام کو ہی لے کے چلنا پڑتا ہے تو پھر وہ ڈیسمبر تک یہ لوگ چلیں گے اور اگر اس سے پہلے ہماری بات کو جو مان لیا جاتا ہے تو ڈیسمبر سے پہلے جو ہی اس کا جو لیگل ہماری اس کی سٹیننگ آرڈر ہے وہ ختم ہوگا تو ہم اس کے لیے جتنا ایس سونہ ایس پاسیبل اس میں ایک تین مہینے کا ٹائم دائی جا سٹیننگ آرڈر کے بعد تو وہ تین مہینے ہو جائیں گے لیکن ڈیسمبر کے بعد آتا ہے تو پھر اگلے تین مہینے یعنی کہ اگلے سال بائدہ اپل مارچ کے اند میں اپل یا میرک کے درمیان درمیان انشاءاللہ وہ دو فیزیز اندر الیکشن کروا گئے جائیں بلکو ٹھیک ہے اسمان بی اب موجود رہی گا ناظرین اپنی اگلی سوری کے جانے بڑھتے ہیں نواز شریف صاحب کے پاکستان واپسی کے حوالے سے اب شہزاد اکبر صاحب نے آج پریڈ پریس کانفرنس کی رہنے کہ برطانیہ کو درخواست کی ہے اب برطانوی حکومتی معاملہ دیکھے اور بتائے کہ کیسے نواز شریف جو ہیں وہ واپس پاکستان آ سکتے ہیں پہلے یہی شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارے پتہ نہیں کون سے اب معایدے انہیں جا رہے ہیں اور کن معایدوں کی تحت برطانیہ اب نواز شریف کو واپس بھیج دیں گے اب واپس آ رہے ہیں نواز شریف کو واپس لے کر آ رہے ہیں لیکن ابھی بظاہر ایسی کچھ چیز نظر نہیں آ رہی اسمان صحیت بسر صاحب سے یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تیاری ہے پاکستان تحریک انصاف کی کیسے لے کر آنا ہے نواز شریف صاحب کو اور کب تک لے کر آ جائیں گے آپ اسمان بھی بتائیے گا کب تک لے کے آ جائیں گے آپ نواز شریف صاحب کو اور کیسے لے کر آئیں گے اور آپ چونکہ قانونی ایکسپرٹ بھی ہیں تو مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا برطانوی قوانین یہ اتنا اس کے اندر سپیس اتنی مارجن ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہ واپس بھیج دیں اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کی شدم میں یہ عرض کروں گا کہ اچھا مجھے لگا کہ آپ کے پروگرام میں کچھ سبسٹینشل گفتگو ہو رہی ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ قوم کے سامنے رکھنا ہے آپ کے ٹیلیوین کے توسط سے آپ کے سکرین کے توسط سے کہ آخر جو نواز شریف کو وہ بیماری ہے کونس جو ہی اقدار سے نکلتے ہیں اس کے اوپر وہ بیماری حملہ رہ جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب مشرف نے ٹیک آور کیا تب بھی جب نواز شریف چالیس صندوق لے گئے اس ملک سے بھاگ گیا تھا تو تب بھی وہ بیماری کے نام پر ملک کو چھوڑ کے بھاگے تھے اب بھی وہ نظام کو چکمہ دے کے نظام کے ساتھ دھوکہ کر کے یہ میں ہی کہہ رہا ہوں یہ ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ کی ابزرویشن ہے کہ نواز شریف اس نظام کو دھوکہ دے کے ملک سے بھاگ گئے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ آخر پاکستان کے اوپر ان سیاسی یہ جو رہبروں کے بیس میں رازن شپے ہوئے ہیں یہ جو ظلم ہے یہ کب تک چلے گا آخر ہم لوگ کب تک اس کو برداشت کریں گے کہ جب یہ آپ کی حکومت ہو ڈیفیکٹو ہو ڈیفیکٹو ہو جیسی بھی ہے وہ کریں تو آپ پاکستان میں کوئی بیماری نہیں آتی جو ہی آپ سے لوٹ مار کے پیسے کا حساب مانگا جائے آپ سے منی ٹریل مانگی جائے آپ کو تدار سے لوگ ووٹ کی طاقت سے پرچی کی طاقت سے نکال باہر پھینکیں تو آپ کو عجیب و غریب بیماریاں نکل آتی ہیں پھر آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ جس ملک کے اندر آپ تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں اور اس کے اندر کھوکلے ترقی کے ناروں اور دعووں کے اوپر آپ نے لوگوں کو بے وقوب بنائے رکھا اس ملک کے سرزمین کے ساتھ لاچ باون ہزار مربع کلومیٹر میں آپ نے ایک ہسپٹل نہیں بنایا اس کے اندر آپ کا علاج ہو سکے آخر آپ کو بیماری ہے کیا لوٹ مار کے علاوہ تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے دوسرا ہی ہے کہ دیکھئے میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آن پرپس آن پرپس ان لوگوں نے ان تمام سیف ہیبنز میں جہاں پہ یہ پیسہ لوٹ مار کر لے کے جاتے ہیں وہاں سے انہوں نے ملزمان کی حوالگی کے قوانین کا کوئی مہدہ ہی نہیں کیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان تو ان کی چراغہ ہے یہاں پہ یہ آتے ہیں پیسہ لوٹ کے اپنے بچوں کے بار کارو بار کھڑا کرتے ہیں وہاں بھاگ جاتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے جو شزاد اکبر کے بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ملزمان کی حوالگی کا ایکسرڈیشن ٹریٹی جو ہے انگلین کے ساتھ کرنا جاتے ہیں جب تک ہماری یونیٹک انگلین کے ساتھ ہماری وہ جو ٹریٹی ہے وہ سائن نہیں ہوتی ہے تب تک ہم ان کے اوپر ڈپلومیٹکلی یہ پریشر ڈالیں گے اچھا اسمان بھی آپ مجھے ساتھ موجود دے گا اس ٹریٹی سے مطالق بھی بات کرتے ہیں آگے چلکے ابھی انس غاجی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے سابق سیکریٹری ہیں لاہور آئی کورٹ باہر کے انس غاجی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا انس غاجی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا برطانوی قوانین وہ اجازت دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہ جس بھی کنڈیشن کے ستہت باہر گئے ہیں وہ ان کو واپس بھیج دیں انس غاجی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں جی انس غاجی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں انس غاجی صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے جی انس غاجی صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان واپسی کے حوالے سے کیا برطانوی قوانین میں ایسی کوئی گنجائش موجود ہے کہ وہ اس ان حالات کے اندر ابھی کوئی ٹوٹی نہیں ہوئی تو ان حالات میں وہ نواز شریف کو واپس بھیج دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حیدر خانسا دیکھیں گزارشی ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ انڈر دی انٹرنیشنل لاؤ اور جو ویانہ کنونسل کے پاس ساری انٹرنیشنل لاؤز کی ڈیویلپمنٹ ہوئی اس کے مطابق جہاں پر تو جن ممالک کے ساتھ ایکسر ڈیشن فیلٹی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے وہاں پر جو بھی مجرموں کسی بھی کرمنل ایفنس میں یا وہ پروکلین بیفنڈرز ہوں تو ان کی حوالی ہوتی ہے ممالک کرتے ہیں اور ایسے بہت سارے پرنیشنل موجود ہیں جس میں ہم دوسرے ممالک سے جو ہے ان کے ساتھ ہماری ایکسر ڈیشن فیلٹی کی ہم مجرموں کو لے کے آئیں لیکن جہاں تک برطانیہ کا سوال ہے اگرچہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی دمیتا پاکستان جو ہے اس کو پرسوک کر رہی ہے لیکن فار در ٹائم بینگ ابھی فیلحال جو ہے ایسے ہی ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹیننگ اور پرٹیکلرلی ایکسر ڈیشن فیلٹی ہماری کے سائن نہیں ہوئی اور اس سے ہٹ کے ایکسر ڈیشن فیلٹی سے ہٹ کے جو ہے وہ کوشش کی جاری ہے کہ کچھ خاص جرائن میں اور جہاں پر جو ہے کوئی نیشنل ایسٹس کا نیشنل ایسٹس جو ہیں اگر ان کی چوری کرنے کا نیشنل ایسٹس جو ہیں یا کسی ملک کی دولت جو ہے اس کو لوٹنے کا الیگیشن ہو اور وہاں کی کوٹس جو ہیں وہ کسی بندے کو کانوکٹ کر چکی ہو سزایافتہ ڈیکلیئر کر چکی ہو یا سزایافتہ ہو تو ایسے ملزمان کی حوالگی کے لیے آلیڈی جو ہے وہ پرسس ہو رہا ہے لیکن جب تک وہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے وہ برڈیش گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی قانون یا کسی بھی دابتے کے تحت پبند نہیں ہے کہ وہ ہمارے یہاں کے پاکستانی پورس کے جو ملزمان ہے انہیں ہمیں واپس بجوائیں ٹھیک ہے اچھا اسمان سیدبسر صاحب اور انسگاری صاحب ابھی چاندروس قبل ہم لوگ انہیں افضل خان صاحب جو شیڈو امیگریشن منسٹر تھے برطانیہ کے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا حکومت پاکستان نواز شریف صاحب کو برطانیہ سے واپس لے کر آ سکتی ہے پاکستان تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ زرہ سنیے گا اس کے بعد اس کے پر آگے جل کے گفتگو کرتے ہیں آپ کے خیال میں جو گورنڈ پاکستان کا کلیم ہے یہ کس حد تک جنرین ہے کیا برطانوی قوانین اس چیز کی اجازت دیں گے کہ وہ لواز شریف صاحب کو برطانیہ سے واپس بھیج دکستان کے حوالے کر جی میں تین سال شیڈو امیگریشن منسٹر رہا ہوں یہ سوال جو ہے امیگریشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا ہے جہاں تک میرا علم ہے دیکھیں میں اس چیز سے پریوی نہیں ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کیا چیزیں پیش کریں گے بیٹس گورنمنٹ کو لیکن جو بروڈلی سوال ہے وہ یہی ہے کہ جب پاکستان سے جناب نواز شریف صاحب آئے تھے تو ایک تو ان کی جو پوزیشن ہے کوٹ کے حوالے سے وہ کلیت تھی کوئی نئی چیز نہیں ہے دوسری بات یہ تھی کہ انہیں میڈکل ٹریٹمنٹ کے نکتے نظر سے حکومتے پاکستان نے اجازت دیئے تو باہر آئے ہیں تو اس بیس پہ وہ ویزے تو یہاں ہیں تو یہ سب سے بڑا بیس ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بیس ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تو نومل سیچویشن تو یہی ہے کہ ان کو واپر جانا پڑے گا جس لیے لیے آپ کا ویزہ تھا وہ چیز ختم ہو گئی ہے ٹائم آپ کا ختم ہو گیا آپ کو بہتا جانا پڑتا ہے دیکن ملیشن جو نفتہ نظر ہے برطانی کے اندر اس میں بہت سے چیزیں ہیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں رہنے کے لیے تو اگر وہ خود رہنا چاہیں گے تو میرے خیال میں ان کے پاس بہت سے مختلف آپشنز ہیں تو پھر حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے پاکستان حکومت کے پاس کوئی ٹریٹی نہیں ہے اس طرح کسی آدمی کو واپس لانے کے لیے تو یہاں پہ بریٹس رول جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سے چیزیں ہیں جس کو وہ ایکسپلوٹ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جب تک کہ خود نواز شریف صاحب خود آج جانے کے لیے تیار نہ ہو جائیں اگر اس کو رزیسٹ کرنا چاہے اور پاکستان ان کو لانا چاہے یہ جو سفر ہے یہ جنری ہے یہ کوئی لنگی ہے چھوٹی نہیں ہوگی کمیابی کے لیے جی اسپان سید برشا صاحب جو آپ نے بات کی افضل خان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ابھی کوئی ٹریٹی نہیں ہے ابھی نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے آنگے حکومت پاکستان ان کو علے کرنی ان کو علے کرنی سکتی ہیں تو جو اب ٹریٹی کی بات کریں کیا اس حوالے سے آپ کی حکومت کی تیاری ہے کب تک وہ ٹریٹی ہو جائے گی اور کب تک آپ لوگ نواز شریف صاحب کو واپس لے کر رہیں گے اور اپنے دورے اقتدار کے اندر آپ لے ایک پی آج سکیں گی یا نہیں اچھا بچہ صاحب سے ہمارا رابطہ منکتا ہو گیا انس گاجی صاحب آپ کے خیال میں ایسی ٹریٹیز کو کتنا وقت لگتا ہے اور اس کے بعد پر کتنا ٹائم لگے گا نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے میں سکتا ہے اور پھر جن کی اپنی کمیٹی ہے بریڈیش پارلیمنٹ کی پرٹینی تو پہر نفیر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پوری ان کی ایک ڈیلیبریشن ہوتی ہے جس کے بعد پھر وہ اپروول لیتے ہیں کے بنات سے تو وہاں پر یہ ایک جو ہے پارلیمنٹ کا پروسس ہے اور جو ایک لگ کی پروسس ہے اور آپ سے ڈیلیبریشن وہ دیسائی کرتے ہیں کہ ہم نے کسی ملکے ساتھ اگر ایکسیڈیشن پریٹی سائن کرنی ہے اور اگر ایکسیڈیشن پریٹی ہماری ہی ہے تو کیا ایسی کوئی خاص حالات کے ایسے سرکمسطانسز ایکساورنری ایسی کی سیچویشن ہے جس میں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو یا کیابنیٹ پرمیٹ کر دے جی پرائمیسٹر کی کیابنیٹ پرمیشن ہے ایک پلاں گلت کا جو کوئی پیو ہے پروکین وہ فینڈر ہے یا دالتی اپسکونڈر ہے کوٹ ایسکونڈر ہے وہاں کا کوئی کونوکٹڈ پرسن ہے اس کو ہم نے دینا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ایسے بہت ساری ابھی ریسنٹ پاس میں گزشتہ پانچ سات پالوں میں ایسی بہت ساری اگزامپل ہیں جس میں کسی بھی ملک کی لوٹی ہوئی دالت جو ہے افریکن پینٹریز کی ابھی ریسنٹ اگزامپل آپ کے فامنے ہے کہ جس میں وہاں کی جو لوٹی ہوئی دالت تھی اور جو ایسے ان کے پولیٹیشن تھے اور ایک ان کے فارمر جنرل تھے جن کو پیسے بھی واپس کیے گئے اور ان کو جو ہے جو فارمر جنرل تھا جس کے اوپر ایلیگیشن تھا اس کو بھی اس کے ملک میں پینٹری میں واپس بجوایا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ساری اگزامپل جو ہیں دوسری موالک کی وہ کسی بھی طرح سے قانونی طور پر تو برطانیہ سے ان کا کوئی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی نہ ان کے لیے وہ کچی بھی قانون اور جاپسے کے پہت پابند ہیں برٹیش گورمنٹ جو ہے انہوں نے اپنا انڈیپنڈنٹ ڈیسین کرنے پاکستان گورمنٹ اس کو دیپینڈ کرتا ہے کہ کسی بھی کنوکشن کے ساتھ اس کو پرسو کرتی ہے ٹھیک ہے یہی سوال اسمان بسا صاحب سے کہہ لیتے ہیں بسا صاحب کتنی دیر لگے گی اس ٹریٹی کو سائن ہونے میں اور کیا آپ لوگ کے دور اقتدار میں نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آ جائیں گے آپ لوگ پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت لے گی اگلے دو سال میں نواز شریف صاحب کو واپس انشاءاللہ میں آپ کو یہ پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں اور پوری کنوکشن ہے کیونکہ مجھے میرے وزیراعظم سے کنوکشن ملتی ہے اور جو ان کی قوت ایرادی ہے اس کے بارے بابت وہ مجھے اندازہ ہے اس کا کہ ان کو ہم ہر صورت لے کے آئیں گے لیگل جو ایکسٹریڈیشن پریٹی ہے اس کے نا ہونے نہیں ہے تو ہم ڈیپلومیٹکلی ان کے اوپر پریشر بیلڈ کریں گے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کتنے ہی دکھ کی بات ہے کہ یہ تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں اور اب اشتہاری ہیں ان کو کوٹس نے کلیم افینڈرڈ ڈکلیئر کیا یہ پیو ہیں یہ اشتہاری ہیں ان کے بچے اشتہاری ہیں ان کے سمدی اشتہاری ہیں ان کا بطیجہ جو وہاں سلمان باغہ وہ اشتہاری ہے یہ سارا خاندان جو ہے یہ لوگوں کی آنکھ میں جو دھول جوک رہا ہے بیٹی ان کی سزائی آفتہ ہیں باپ جو ہے وہ سزائی آفتہ مجرم اور اشتہاری ہیں بائی سزائی آفتہ مجرم ہیں اور اشتہاری ہیں یہ سمدی صاحب جو ہے یہاں سی کمیٹیوں کی سربراہی کرتے رہے اس ملک میں وہ غدر مچایا سارے اس کے فج قسم کے بس صاحب یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں ٹریٹی کب تک ہو جائے گی ٹریٹی کے لیے ہم اس کے کام کر رہے ہیں ٹریٹیز ہونا یہ بڑا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس کے لیے بے شمار پیپر ورل دونوں ممالک کا اس کے اوپر متفق ہونا بے شمار اندر ان کے انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں اور یہ ہم برطانیہ کو یہ باور کروا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں حکومت پاکستان جس کو امران خان الحمدللہ وغیر اعظم لیڈ کر رہے ہیں ہم ان کو باور کروا رہے ہیں کہ جو غریب ملکوں کی دولت کا لوٹا ہوا بڑا حصہ آپ کے ملکوں میں جا کے انویسمنٹ کی صورت میں ڈمپ ہوا ہوا ہے آپ نے وہاں پہ ان پلیٹیکل افینڈرز کو ان پلیٹیکل جو لوٹرز ہیں بیری کزاک جو تھے کل کوئی آج سیاسی کزاک ہیں ان کو آپ نے پناہ دی رہی ہیں اسمان بھئی اسمان بھئی ابھی بریکزٹ کے بعد اس طرح کی کوئی ٹریٹی جو ہے وہ مستقبل قریب کے اندر برطانیہ کرے گا کسی بھی ملک کے ساتھ دیکھیں ظاہری بات ہے جیسے آپ نے کہا کوورٹ کی سیچویشن ہے جو ایک کریٹ گرنچ کا ایک محول ہے پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر یہ جو بڑی ڈیولپ ایکانومیز ہیں وہ اسے سفر ہو رہی ہیں اور وہ ظاہری بات ہے ان کو انپوٹس ہوائے گی اپنے مختلف جگہوں سے اپنے یوکے کے اندر سے بھی آپ اس کے ساتھ نہ کریں کیونکہ یہ چوری کا بہت بڑا پیسہ واپس چلا جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایزا پاکستانی سوچنا ہے کہ آخر ہم خود کب تک اس کو برداشت کریں گے کیا کب تک ہم ان لوگ کے آجوں بے وگو بنیں گے آپ دیکھیں آج الیکشن کا اعلان کر دیں ان کو بیماری تو ہے کوئی نہیں ہے ان کو بیماری صرف اور صرف اقتدار کی بیماری ہے یہ مچھل اقتدار کے پانے سے باہر جا گری ہیں یہ صبح جائیں گے باپس یہ جوٹے ہیں یہ نوصر باز ہیں چلے ٹھیک ٹھیک ہو گیا اسمان بھی بہت شکریہ آپ نے اپنا کیمتی وقت مجھے دیا انس غازی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا کیمتی وقت مجھے دیا آج کے پرگرام سے اتنے اگلے پرگرام تک کے لئے حیدر ریاد خان اور بگ سیون کی تینکو اجازت دیجے اللہ حافظ